ناظرین آدھاب خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے پہلے پیشیں سرکھیاں وزیراعظم نے بی جے پی اگزیکٹو کمیٹی میٹنگ کی اختتامی اجلاس سے کیا خطاب کہا بھاجپا ووٹ کی سیاست نہیں بلکہ ملک کی ترقی کے لیے کام کرنے کی وعدہ بند بڑھگاہ میں سیکیورٹی فورسز اور ملیٹنٹوں کے درمیان ہوئی مختصر جڑپ میں دو ملیٹنٹ ہلاک اقوامی متحدہ کی سلامتی قانسل نے پاکستان کے ایک دہشتگرد عبد الرحمان مکی کو عالمی دہشتگرد دیا قرار بھارت نے اقوامی متحدہ سلامتی قانسل کیس فیصلے کا کیا خیر مقدم اور گزشتہ برس ملیٹنٹوں کے ہاتھوں مارے گے شوپیاں کے آن جہانی پور انکریشن بھٹ کی اہلیہ کو ایل جی منوش سنہا نے سوپا تقرری کا آرڈر اب خبر تفصیل کے ساتھ بی جے پی کی قومی ایگزیکٹیو میٹنگ آج نئی دلی میں وزیراعظم کے خطاب کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی وزیراعظم نے اپنی تقریر میں کہا کہ ملک امرتکال میں داخل ہو چکا ہے اور ملک کی ترقی کے لیے مل کر سب کو کام کرنے کی ضرورت ہے اور انہیں کہا کہ ہمیں سرحدی علاقوں میں رہائش پذیر لوگوں کی حفاظت پر سب سے زیادہ دیان دینے کی ضرورت ہے اور ساتھ ہی ان علاقوں کو مضبوط کرنے کی کوششن کرنی ہوگی اور انہیں کہا کہ ملک کی تمام ریاستوں کو ایک ساتھ مل کر آپسی تالمیل کے ساتھ کام کرنا ہوگا تاکہ ساری ریاستیں ایکسان ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکیں وزیر الزم نے کہا کہ اس بات کی بھی کوششن کی جانی چاہے کہ نوجوانوں کو گورننس میں جوڑا جائے تاکہ سماج میں نئے خیالات آنے سے ترقی کی منزل حاصل کرنے میں آسانی پیتا ہو سکے اس سے پہلے وزیر داخلہ اور بھارتی ایجنتہ پارٹی کے سینر لیڈر عمیر شاہ نے اپنی تقریر میں کہا کہ پارٹی آنے والے اسمبلی اور سال دوزار چوبیس کے انتخابات میں کامیابی کے لیے پوری محنت کرے گی اور کامیابی کو ہی اپنا حدف مقرر کرے گی اور انہیں اعلان کیا کہ روان سال ہونے والے اسمبلی انتخابات اور اگلے سال ہونے والے لوگ سبح انتخابات پارٹی صدر جے پی نڑا کی ہی اتنے گرانی میں بی جے پی لڑے گی دو دن تک جاری رہنے والی اس میٹنگ میں بھارت کی اقتصادی ترقی اور اس کے لیے کیے گئے کام کے علاوہ کوویڈ سے نمٹنے کے لیے مؤثر بندوبست بڑے پیمانے پر بنیادی دہنچے سے متعلق ترقی سمیت سماجی اور اقتصادی قرارداد اور دیگر موضوعات پر غور خوض کیا گیا میٹنگ میں گزشتہ آٹھ برس کے دوران بی جے پی کی سربراہی والی حکومت کی کامیابیوں کا بھی خاکہ پیش کیا گیا اور ان نظریات بھی بحث تمہیز کی گئی وزیراعظم نریندر موڈی کے واضح نظریات اور مؤثر پالسیوں سے بھارت کس طرح سے کامیابی کی طرف گامزن ہوا بڑگام ظلے میں آج صبح ایک مختصر سی جڑپ میں دو ملٹنٹ مارے گئے پولیس نے بتایا کہ بڑگام میں عدالت کے قریب فورسز کی ایک ٹیم نے ایک مشتبہ گاڑی کو روکنے کی کوشش کی تو گاڑی میں موجود ملٹنٹوں نے سیکیورٹی فورسز پر گولیاں چلا ہی جوابی کاروائے میں دونوں ملٹنٹوں کو مار گرائے گیا ایڈی جی پی کشمیر وجہ کمار نے ایک ٹویٹ پیغام میں کہا ہے کہ یہ دونوں ملٹنٹ لشکر تیابہ تنظیم سے وابستہ تھے اور دونوں گزشتہ دنوں ایک تصادم کے شروع ہونے کے فوراں بعد جائے موقع سے فرار ہوئے تھے ایڈی جی پی نے مزید کہا کہ ان دونوں ملٹنٹوں کی پہچان ارباز میر اور شاہد شیخ کے طور ہوئی ہے جو پلوامہ کے رہنے والے تھے ملٹنٹوں کے پاس سے ایک ایک سینٹالیس رائیفل ایک پسٹول اور کچھ گولی بارود بھی برامت کیا گیا ہے اقوامی متحدہ کی سلامتی کانسل نے پاکستان کے دہشتگرد عبد الرحمن مکی کو ایک عالمی دہشتگرد قرار دیا ہے وہ چھپیس گیارہ حملوں کے ماسٹر مائنڈ اور لشکر یطائبہ کے سربراہ حافظ سعید کا برادری نسبتی ہے اسے پہلے پابندی لگائے جانے سے متعلق کمیٹی کے تحت مکی پر پابندی لگائے جانے کی تجویز کو چین نے روک دیا تھا مکی پر الزام ہے کہ وہ رکومات کو بڑھانے نوجوانوں کو بلخصو جمع کشمین میں بنیاد پرستی کے تحت بھارت میں حملے کرنے اور انہیں بھرتی کرنے کی سازشیں کر رہا ہے بھارت اور امریکہ کی جانب سے پہلے ہی دہشتگرد قرار دیا جائے چکا مکی دہشتگرد تنظیم میں مختلف قائدانہ رول ادا کر چکا ہے دریہ اسنا بھارت نے اکوائی متحدہ کی سلامتی قوصل کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے جس میں دہشتگرد عبد الرحمان مکی کو عالمی دہشتگرد قرار دیا گیا ہے بھارت کے وزارت خارجے کے ترجمان ارندم باگچی نے کہا کہ بھارت میں ہمیشہ دہشتگردی سے متعلق زیرو ٹولرنس اپنائی ہے اور دہشتگردی کے خاتمے کے لئے عالمی اداروں کی حمایت کے لئے بھی کام کیا ہے اور انہیں کہا کہ بھارت آج کے فیصلے سے بہت زیادہ خوش ہے اور امید کرتا ہے کہ آگے بھی دہشتگردی کی حوصلہ شکنی کے لئے مزید ٹھوس اقدامات کیے جائیں گے لیفٹنین گورنر منو سنحا نے آج جمعو کے راجبھون میں ایک تقریب پر شریمتی سویٹی بھٹ کو سرکاری ملازمت فراہم کرنے کا بازابت آرڈر فراہم کیا واضح رہے سویٹی بھٹ آنجانی پورن کرشن بھٹ کی اہلیہ ہے جن کو گزشت سال دہشتگردو نے شوپیام میں گولی مار کر ہلا کیا تھا تقریب نامہ سوپنے کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے لیفٹنین گورنر نے کہا کہ انتظامی آنجانی پورن کرشن بھٹ کے اہلو ایال کے ساتھ پوری طرح سے کھڑی ہے اور ان کے مستقبل کو روشن بنانے کے لئے ہر ممکن قدم اٹھائے جائیں گے اس موقع پر پورن کرشن بھٹ کے کئی رشتہ دار بھی موجود تھے باقی خبروں سے پہلے یہ وقفہ چیک جانا پڑے گا ارے مازی چھوڑ کے ایک مہینہ گزر گیا کمپلین کیے ہوئے بینک ریفانڈ ہی نہیں کر رہا کمپلین کرنی ہے ارے تشریف رکھئے جناب یہی سے کر لیجئے آر بی آئی کے اومبرزمین کو کیسے آر بی آئی سے تسلیم شدہ این بی ایف سی یا ڈیجیٹل لیندین کے جدرے بھی پلاتفارم سے ان کی شکایت اب کر سکتے دھر بیٹھے بیٹھے آر بی آئی کے سی ایم ایس پوٹر پر یہ ہو گئے اچیک میٹ کمپلین کریں گے گا آر بی آئی کہتا ہے جانکار بنیے چوکننے رہیے ڈی ڈی سی چیئرمن بڑھگام نظیر احمد خان نے آج بلاک ایس کے پورا میں عوامی دربار کے نقاط کیا اس موقع پر بلاک ڈیولمنٹ آفیسر ایس کے پورا نے مختلف سرکار اسکیموں کے تحت ہو رہے ترقیاتی کاموں کا خاکہ پیش کیا ایگزیکٹو انجینئر جل شکتی ڈیویجن بڑھگام نے جل جیود مشن کی عمل آوری سے متعلق تفصیلی جانکاری دی ڈی ڈی سی چیئرمن نے مختلف اثران سے تاقید کی کہ وہ آپسی تعلیمین کے ساتھ ترقیاتی کاموں کی عمل آوری پر دیان دے تاکہ عوام کو ان پروجیکٹوں کا فائدہ حاصل ہو سکے عوامی دربار میں پنچائت ممران اور عام لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی ڈیپٹی کمیشنر کٹوہ راہل پانڈے نے آج آزادی کے عمرت مہت سو کے تحت تین روزہ ملٹی میڈیا ایگزیبشن کا افتتا کیا اس ایگزیبشن کے نقاد سینٹرل بیوروپ کمیونکیشن وزارت اطلاعات و نشریات کے اشتراک سے کیا گیا ہے نمائش کے دوران بھارت کی جنگ آزادی کے حوالے سے ایک فورٹو نمائش بھی رکھی گئی ہے اس کے علاوہ آڈیو ویجول کے ذریعہ آزادی کی کہانی سنائے جا رہی ہے ڈیپٹی کمیشنر کٹوہ نے اپنے افتتاہی تقریب پر تقریر کرتے ہوئے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ اس نمائش کو دیکھنے کے لیے جوگ در جوک آئے اور یہاں جنگ آزادی کے دوران مجاہدین کی قربانیوں کی کہانیوں کو سنیں اس موقع پر جوئنڈ ڈیریکٹر سی بی سی جمہو کشمیر علادہ غلام ابباس نے بھی نمائش کے حوالے سے کہا کہ ڈگری کالج میں بھی تین روزہ ورکشاپ شروع ہوا زلطہ رکیاتی کمیشنر کپوڑا ڈاکٹر ڈائیپورڈ ساغر نے ورکشاپ کا افتتاہ کیا اور اس موقع پر سی بی سی سی رینگر کے فیلڈ پبلسٹی آفیسر شاہد محمد لون بھی موجود تھے اس پروگرام میں مرکزی سرکار کی جانب سے چلائی جا رہی سکیموں کی عوام کو جانکاری دی گئی پرنسپل سیکریٹری سیکل ڈیولیمنٹ آزگر صاحبوں نے آج آئی چی آئی زینکوٹ میں دو مزلہ ورکشاپ بلاک اور پارکنگ ایریا کا سنگی بنیاد رکھا اس موقع پر پرنسپل سیکریٹری نے اپنی تقریر میں کہا کہ موجود انتظامیہ نوجوانوں میں ہنٹروں کو فروغ دینے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے تاکہ ان کی صلاحیتوں کو مستقبل میں بھی بھرپور طریقے پر استعمال کیا جا سکے اور انہوں نے کہا کہ زندگی میں مواقعوں کی کوئی کمی نہیں لیکن ہمیں صرف سمجھ نہ ہوگا کہ ہم اپنی قابلیت کو کہا اور کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں انہوں نے متعلق ایجنسیو سے تعقید کی کہ وہ کیمپس کے عرد گرد کسی بھی طرح کے ناجائز تجاوزات کو کھڑا کرنے کی اجازت نہ دیں جمہ کشمیر میں یومی جمہوریہ کی سب سے بڑی تقریب جمہوریہ کے مولانا آزاد سٹیڈے میں منقد ہو رہی ہے اس تقریب پر ایل جی منوش سنہ میں ہمانے خصوصی کے حیثت سے شرکت کریں گے اور ترنگا لہرانے کے بعد مارش پاسٹ پر سلامی لیں گے جمہ کشمیر انتظامیہ نے تمام سرکاری اور پبلک سیکٹریہ داروں کے افسران اور دیگر وحدہ داروں جو اس وقت جمہور میں قیام پذیر ہے سے کہا ہے کہ وہ اس تقریب میں شرکت کے لیے حاضر رہیں اس سلسلے میں انتظامیہ نے تمام محکموں کے سربراہن اور چیف ایکزیکٹو افسران سے تعقید کی ہے کہ وہ اس دن یوم جمہوری کی تقریب میں ملازمین کی حاضر یقینی بنانے کے لیے اپنے اختیارات کا استعمال کریں جمہ کشمیر خادی اینڈ ویلیج انڈسٹریز بورڈ کی چیئر پرسن ڈاکٹر ہینا شپی بھٹ نے آج بانڈی پورا میں ایک جانکاری کیمپ کے دوران نوجوانوں سے تفصیلی تبادل خیال کیا اور ان کی آرہ اور تجاویز کو غور سے سنا اس موقع پر ڈاکٹر ہینا نے ارگام اور ٹیٹے بانے بانڈی پورا کے لیے دو ٹریننگ سنٹروں کو قائم کرنے کی منظوری دی اور انہیں کہا کہ وقت کی ضرورت ہے کہ ان تربیتی سنٹروں میں بازار کے مزاج کے مطابق ہنروں کی تربیت فراہم کی جائے تاکہ پڑے لکھے بے روزگار نوجوان نہ صرف خود روزگار کمانے کے لائق بنے بلکہ دوسروں کو بھی روزگار فراہم کرنے کے اہل بن سکیں اور انہیں اس موقع پر موجود نوجوانوں سے تلقین دیا کہ ادارہ ان کی فلاہ و بہبود کے لئے پوری طرح سے کوشش کر رہا ہے اور جہاں تک ممکن بن رہا ہے بینکوں سے ان کے لئے کرزوں کی واگزاری بھی میں بھی آسانیہ پیدا کی جا رہی ہیں سرینگر مینسپل کارپریشن کے ڈیپیٹی میئر پرویز احمد قادری نے آج مختلف افسران کے ہمراہ سرینگر شہر کے بڑو باغ آبی ناوپورا خانیار کا دورہ کرتے ہوئے یہاں عوامی اہمیت کی حامل مختلف کاموں کا جائزہ لیا انہوں نے ایس ایم سی کے ذریعے پہنچائے جانے والی سہولیات کے حوالے سے بھی لوگوں سے جانکاری حاصل کی موقع پر موجود مقامی لوگوں نے ایس ایم سی کے ڈیپیٹی میئر سے اپیل کی کہ وہ علاقے میں گلی کوچوں کے مرمت اور بڑو باغ خانیار میں بجلی کے بوسید اکھموں کو تبدیل کرنے کے احکامات جاری کریں لوگوں نے علاقے میں ڈرینی سسٹم سے بار بار پیش آرہی دکتوں سے بھی ان کو نجات دلانے کی اپیل کی سٹیٹ الیکشن کمیشن نے پنچائت الیکٹورال رولز میں اعتراضات اضافے اور اصلاح کرنے کی مدت میں بیئر جنوری تک توسی کر دی ہے یہ قدم اس لئے اٹھایا گیا ہے تاکہ تمام اہل افراد پنچائتی انتخابی رولز میں اپنے آپ کو رائے دہندگان کی حیثت سے ریجسٹر کر سکیں کمیشن نے مزید کہا کہ دعوان کو رد کرنے کی حتمی تاریخ جو تیس جنوری مقرر کی گئے اور جو اشاعت کی تاریخ دو فروری مقرر کی گئی تھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے نیشنل کانفرنس کے ساتھ ڈاکٹر فارق عبداللہ نے آج حضرت بلو اور شمالی کشمیر میں دو الگ الگ پارٹی میٹنگوں سے خطاب کرتے ہوئے نیشنل کانفرنس نے ہمیشہ لوگوں کے مفادات اور احساسات کی ترجمانی کرنے کے ساتھ ساتھ آئینی اور جمہوری حقوق کی بازیابی کے لیے جدو جہد کی ہے اور انہوں نے کہا کہ صاف شفاپ اور منصفانہ انتخابات کرانے سے ہی جمہ کشمیر میں پائیدار عوامی سرکر قائم ہوگی جو عوامی مسائل کا زالہ کرنے کی اہل ہوگی اور انہوں نے کہا کہ موجودہ وقت میں جمہ کشمیر کے عوام مہنگائی بیروزگاری اور تعمیر و ترقی کے فقدان سے پریشان ہو گئی ہے جمہ کشمیر کلچرل اکیڈمی کے احتمام سے آج ٹائگور حال سرینگر میں عدیب شائر دانشور ماہر تعلیم گیان پیٹھے وارڈ یافتہ پروفیسر رحمہ راہی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا تقریب کی صدارت پروفیسر بشر بشیر نے کی سابق چیف انفرمیشن آفیسر جی آر صوفی تقریب پر مہمن خصوصی کے حیثیت سے شریک رہے اس موقع پر فاروق انوار مرزا نے استقبالیہ پیش کیا اور پروفیسر رحمہ راہی کی اکاڈمی کے ساتھ ان کی وابست کی روشنی ڈالی تقریب پر گلشن بدرینی عدبی مرکز کمراز کے صدر محمد امین بھٹ انائیت گل اور ڈاکٹر حسرت حسین نے پروفیسر رحمہ راہی کی عدبی شخصیت کارناموں اور کشمیری زبان آدب کے لیے ان کی گران قدر خدمات کی حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا ظلہ انتظامیہ بانڈی پورا نے آج ایک سو دو درماندہ مسافروں کو گریز سے بانڈی پورا اور بانڈی پورا سے گریز پہنچا ہے حکام کے مطابق ظلہ ترکیاتی کمیشنر بانڈی پورا ڈاکٹر او ایس احمد کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ائر سوٹیز کو ترطیب دیا گیا ہے ان مسافروں میں دو علیل مریض بھی شامل ہیں جنہیں علاج کی خاطر بانڈی پورا اسپتال پہنچا گیا واضح رہے ان ائر سوٹیز کا احتمام حالیہ بھاری براباری کے بعد گریز جانے والی سڑک بند ہونے کے نتیجے میں کیا جا رہا ہے بھارت کے محکم موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ شمالی مغربی بھارت میں انہی جنوری سے چبی جنوری تک یک کے بعد دیکھ رہے مغربی سمت سے ہونے والی موسم کی تبدیلی کے سبب سردی میں کمی ہونے کا امکان ہے تاہاں موسم کی یہ تبدیلی مغربی ہمالی خطے پر اثر انداز ہوگی بھارت کے محکم موسمیات نے کہا ہے کہ اس کے زیر اثر 18 سے 20 جنوری تک جمع کشمی لڈاک ہمانچر پردیش اور اترہ کھنڈ میں ہلکی سے درمیان درجے کی بارش اور براباری کا امکان ہے جبکہ راجستان پنجاب ہریانہ چنڈیگرڈ اور دلی کے کئی اور علاقوں میں کل سے اور بعد میں 19 جنوری تک اتر پردیش اور بیہار کے کچھ علاقوں میں بھی سرد لہر سے شدید سردی کی پیش گوئی کی ہے ادھر سیاتی مقام پہلگاہ میں کل رات روان سیزن کی سب سے سرترین رات درش کی گئی یہاں درجہ حرارت منفی 11.8 ڈگری سلشیس ریکارڈ کیا گیا سلین اگر میں کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت منفی 2.7 ڈگری سلشیس ریکارڈ کیا گیا جو 2.1 ڈگری نارمل سے کم تھا جمعوں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 3.1 ڈگری سلشیس ریکارڈ کیا گیا میں حق میں موسمیات نے بتایا کہ یہ درجہ حرارت 4 ڈگری نارمل سے کم تھا ادھر لہو اور کرگل میں بھی درجہ حرارت منفی 15.6 ڈگری سلشیس اور 20.9 ڈگری سلشیس ریکارڈ کیا گیا اسی دوران سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 8.2 ڈگری سلشیس جبکہ جمعوں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 16.8 ڈگری سلشیس ریکارڈ کیا گیا اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا چاہتا ہے مزید خبروں کی تفصیل جانے کے لئے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج ایڈ ڈی ڈی نیوز سرین اگر فالو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی کشر احساس کشمیر کا